نمسکار میں حسین رزویف نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اور بیہار آج ایک بار پھر سے لوگتنطر کے سب سے بڑے پرو میں اپنی آہوتی دے رہا ہے پچھلے دو گھنٹے سے سترہ زلوں کی چورانبے سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں پہلے دو گھنٹے میں پانچ فیصدی سے زیادہ ووٹنگ ہو چکی ہے دوسرے دور کے دنگل میں کئی وی آئی پی امیدواروں کی قسمت ای بی ایم میں قید ہو رہی ہے ان میں لالو یادف کے دونوں بیٹے تیجسوی یادف اور تیج پرطاپ یادف ہیں تیجسوی راگوپور سے تو تیج پرطاپ حسن پر فیٹ سے چنابی میدان میں ہیں اور آج دوسرے فیز میں نیتیش سرکار کے چار منسیوں کا بھوشی بھی تیہ ہونے جا رہا ہے اسم نیتیش کے سب سے خاص شرون کمار تو بی جے پی کے بڑے چہرے نند کشور یادف کا نام بھی شامل ہے تو آج چورانبے سیٹوں پر ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے چورانبے ریپورٹر چورانبے کیمرو کے ساتھ پل پل کی تصویر اور پل پل کا ڈیٹ لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ تین خاص تصویریں سوشیل مودوی فاگو چوہان اور کھگڑیا میں بھی ووٹ ڈالا گیا چراخ پاسوان نے وہاں جا کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے آج چورانبے سیٹوں کے لیے بیہار میں مددان جاری ہے یہ تینوں تصویریں بتا رہی ہیں کہ یہ چناب کتنا محتوپون ہیں صبح صبح نکل کر کتار میں کھڑے ہو جانا اپنے مطادکار کا افتعمال کرنا کورونا کے سنکرمن کال میں بھی ووٹنگ کے لیے اتنی بھیڑ چھٹنا یہ اپنے آپ میں بہت اہم اور بہت دلچسپ تصویر ہے لیکن جو ایک بات غور کرنے والی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کورونا کا سنکرمن کال ہے انہیں تمام احتیاط کے ساتھ متدان کے لیے پہنچنا ہے تو کچھ لوگ بھول جاتے ہیں جیسے آپ انہی کتاروں میں دیکھیں گے اسے بلکل زیادہ تر تو بھولے ہوئے لوگ نظر آرے ہیں لیکن بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کورونا اس میں زیادہ نہ پھیلے اور لوگ سوست رہے ہیں لیکن فاغو چوہان جو راج پال ہیں انہوں نے ایک مثال ضرور پیش کی آج صبح صبح سب سے پہلے وہ پہنچے اور بقاعدہ ماسک شیلڈ بھی وہ لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے پیغام بھی دیا کہ ووٹ دینا بہت ضروری ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور چناو آئیوگ نے اس کے لیے بہت سارے مانک بنایا تھے لیکن وہ مانک کتنے فاؤلو کیے جا رہے ہیں کتنے نہیں فاؤلو کیے جا رہے ہیں تصویریں اس کہانی کو بیا کر رہے ہیں لیکن یہ آٹھ تصویریں یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ ووٹنگ کو لے کر کے کتنا اتصاہ بیہار کی 94 سیٹوں پر ہیں ہمارے تینوں سموا داتا جڑ چکے ہیں پٹنا سے ہمارے ساتھ نتیش شندر ہیں تو راغو پول جو کی ایک وی آئی پی سیٹ ہے وہاں سے گونی کا اروڑا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دربھنگا سے راجیش کمار بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو راغو پور سے آئے ہوئی ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ہماری سموا داتا گونی کا اروڑا نے بھیجی ہے تیجسوی یادف کی سیٹ راغو پور میں لوگوں کے بیچ میں کیسا ہے اتصاہ دیکھئے ایکسکلوزیب ریپورٹ بیہار کی راغو پور وی آئی پی سیٹ پر متدان شروع ہو چکا ہے وی آئی پی سیٹ اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں سے آجڑی نیتا تیجسوی یادف میدان میں ہے تیجسوی یادف یہاں سے دوزار پندرہ میں چناف جیت کر ویدھائک بن چکے ہیں لالو پرساد یادف رابڑی دیوی یہاں سے ویدھائک رہ چکے ہیں لیکن اس بار یہاں کا ووٹر کیا سوچ رہا ہے یہاں کے گرامیڈ علاقی کے جو لوگ پہنچے ہیں متدان کے اندر پر ان کے دماغ میں کیا ہے ان کا مددہ کیا ہے یہ جاننے کے لئے انہی کے بیچ ہم پہنچے ہیں کرونا کال ہے لوگ پھر بھی ووٹنگ کرنے پہنچے ہیں حالانکہ لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں ماسک لگائے رکھیں تاکہ کرونا سے بھی بچا جا سکے تو کئی محلائیں بھی یہاں پر پہنچی ہیں مائلاؤں سے ہی شروعات کرتے ہیں کیرن دیوی کیرن جی اس بار کیا سوچ کر ووٹ کر رہے ہیں کیا مددہ ہے آپ کے دماغ میں گھر سے نکلی ہوں گی کچھ سوچ کر نکلی ہوں گی کہ یہ نیتا ہمیں یہ دے گا تو ہمیں اس کو ووٹ کریں گے تو کیا مددہ مددہ کے لئے ہیں کہ آگے گا میں بکا سوئے دیش کا یہ مانے کی بیسالی جلہ کا آگے گا میں بڑھانتی ہو سکشہ تدہوے آگے کیا سوچ کر نکلی ہوں سکشہ بھی چاہیے کیا سکشہ نہیں چاہیے تو سکول یہاں پر بجو بن رہے ہیں ان سے سنتوشت ہیں یہ چاہتی ہیں کہ اور اچھے سکول بنے اور اچھے بنے بچہ سوب کا اور اچھا سنسکار ملے یہ سوچ رہے ہیں ہم لوگ بچوں کا دھیان میں ہے اس بارے روزگار بھی دماغ میں ہے وکاس بھی دماغ میں ہے اور بچہ بھی دماغ میں ہے کیا روزگار ملے گا تو بچہ کا سکھا نہیں مل سکتا اسے بھی چاہیے شکشہ چاہیے روزگار چاہیے بہت اچھی بات کی ہے کہ شکشہ چاہیے بچہ پڑھا لکھا ہوگا روزگار ملے گا آگے بڑھے گا ہریندر جی آپ یوہاں ہے روزگار مہتپون ہے سرکار کہہ رہی ہے روزگار دیں گے باقی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہے روزگار دیں گے تو روزگار مددہ ہے روزگار بھی سب سے پہلے جاری ہے گریب لوگ بہت پرسان میں ہیں کروڑنا میں موڑ کیا چلتا ہے اسی لئے روزگار زیادہ جاری ہے سب سے پہلے ہے یا پر ہائی سکول نہیں ہے ہائی سکول ہیہ پر کہاں ہے نہیں ہے نہیں ہے میڈل سکول تک پڑھتے ہیں ہیہاں سے جانا پڑھتا ہے ہنہیں جانا ہوا ہاجیپوری سب تر ہاجیپور جاتے ہیں ہاں روزگار بھی چاہیے اور یہاں کے وکاس بھی چاہیے روزگار وکاس شکشہ تو یہ روزگار وکاس شکشہ یہاں پر لوگوں کے مکہتار پر مددہ ہے جس طرح محلاؤں سے بھی بات کی بچہ پڑھا لکھا ہو بچہ پڑھے گا تب ہی آگے روزگار کرے گا اور تب ہی پریوار کو آگے سپورٹ کرے گا اور جس طرح لوگوں سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ لوگوں کے من میں وکاس بھی مددہ ہے کیونکہ اس گرامین علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکی سڑکے نہیں ہیں ایسے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھی سڑکوں سے اب بہت گزارا ہو گیا اب لوگوں کو پکی سڑکے چاہیے وکاس چاہیے شکشہ چاہیے روزگار چاہیے اور یہی مددوں کو دماغ میں رکھ کر لوگ یہاں پر ووٹ کرنے آئے ہیں کیمرہ پرسن بابر مسود کے ساتھ گونکا روڑا انڈیا ٹی وی راغوپور بیہار کل ملاکر کے لوگ اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں بدلاو چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں راغوپور سے گونکا کی رپورٹ آپ نے دیکھی لیکن کم و بیش یہی تصویر چورانبے سیٹو پر ہے کیونکہ ہر طرف لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بدلاو آئے ووٹر صبح سے ہی لائن میں لگ کر کھڑے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں راغوپور کے میڈل سکول میں ووٹ ڈالنے کے لیے آٹھ بودھ بنائے گئے ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ صبح آٹھ بجے سے ہی لوگوں کی لائن سکول کے باہر لمبی لمبی نظر آری گونکا روڑا کی ایک اور رپورٹ وہیں سے آپ کو دکھاتے ہیں راغوپور کے میڈل سکول کے اس بودھ پر ووٹنگ اس وقت جاری ہے قریب آٹھ بودھ اس سکول میں بنائے گئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی لمبی کتاریں صبح سے لگی ہوئی ہیں اور لمبی کتاریں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جو متدان کے اندر ہے اس سے باہر تک یہ کتاریں پہنچ گئی ہیں کیونکہ یہاں کے جو گرامین علاقی کے لوگ ہیں وہ بڑی سنگھیا میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں مہلائے مکھتور پر یہاں پہنچ رہی ہیں مہلائوں کی کتاریں بھی یہاں پر دکھ رہی ہیں اور یہ دیکھیں پوری لمبی کتار یہاں پر پیچھے تک سکول کے باہر تک یہ جو متدان کے اندر بنایا گیا ہے اس کے آخر تک باہر تک باؤنڈری سے بھی آگے تک یہ کتار آپ کو دکھائی دے گی کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس چنام اتصال میں حصہ لے رہے ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار بنانا گرانا ان کے ہی ہاتھ میں ہے اور اسی لئے لوگ یہاں پر اپنے متدان کا استعمال کرنے کے لئے پہنچے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں لیکن کورونا کال ہے ایسے میں لوگ یہ بھی دھیان رکھیں کہ کورونا سے بھی بچنا ہے اور متدان بھی کرنا ہے تو تمام لوگ جو یہاں پر پہنچے ہیں ان سے بھی جب بات بھی کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس بار کیا مددوں پر وہ ووٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں کیا سوچ کر وہ آج اس کتار میں لگے ہوئے ہیں کیا باتیں دھیان میں رکھ رہے ہیں وکاس چاہیے روزگار چاہیے شکشہ چاہیے کیا کیا مدد ہے پورا مددہ ہی مددہ ہے مطلق کچھ وکاس چاہیے نئے خالی ہم لوگ ہر حال میں اس بار سرکار کو بدلنا ہے اور روزگاری سے مکتی پانا ہے اور ہم لوگ پندرہ سال ان کا بھی دیکھ لیا پھر نیا چہرہ ہم کو چاہیے اب نیا چہرہ چاہیے بکاس 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 دیکھا کچھ آج تک کچھ دیکھوے نہیں کیے لیکن آپ کی آپ کی سال میں کیار بکاس ملے گا دیکھ سکتے ہیں اسی کے لیے ہم لوگ بھوٹ گرانے ہیں کی ہمارے علاقے میں روڈ نہیں ہو رہا ہے سوچالے نہیں بن رہا ہے یا اسکول کے بچہ لوگ کے سکھا کے لیے کچھ نئی بکاس ہو رہا ہے نہیں بنا ہے آج سرکار بنے گا کچھ بکاس بڑھے گا آگے چل کے منجیت منجیت جی اس بار کیا سوچ کر ووٹ کرنے آئے ہیں ہر بار کی طرح مددہ بہی بکاس یا اس بار الگ اس بار سرکار بدلنا ہے تو کیوں بدلنا کیا لگ رہا ہے پچھلے راگوپور سے گونکا کی ریپورٹ دیکھی بیہار کی ایک اور بڑی اور بی آئی پی سیٹ ہے دربھنگا دربھنگا کے اتیہر علاقے میں بھی صبح سے لوگ مددان کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور خاص طور پر مہلاؤں کی اچھے خاصی سنکھیاں یہاں دکھائے دی رہی ہے سنبھالاتا راجیش کمار نے ووٹ ڈالنے آئے لوگوں سے بات کی مطار لگا کے کھڑی ہیں ساتھی یوت بھی آ رہے ہیں بزرگ بھی آ رہے ہیں یعنی کی مددان کو لے کر اتصال جو ہے وہ صاف دیکھنے کو مل رہا یہاں سیدھے سیدھے لڑائی جو ہے وہ جی ڈی ڈی اور آر جی ڈی کے بیچ میں ہے جو یہاں مددان کرنے لوگ پہنچ ان سے بات کرتے ہو جانتے ہیں چلی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن ابھی رابری دیوی اپنا ووٹ کاس کرنے پہنچ ہیں وہ کچھ کہنی ان کو سن لیتے تیجے اب دیرے دیرے قید ہو رہے ہیں وی ایم کی پہلی چنلڑ کی ووٹنگ ہو چکی آج دوسرے چنلڑ کی ووٹنگ ہو رہی ہے ہمارے سمالہ نتیش چندر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نتیش کیسی ووٹنگ چل رہی وہاں پر کتنا اتصا آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کتنے فیصد ووٹنگ کب تک ہو چکی ماں دیکھیں صبح سے اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس وقت پتنا کے دیگھا ویدھان سوال شتر کے مدان کے اندر پر ہیں جو آس پاس میں کافی جو ڈالنے آتے راج پال آ چکے ہیں رابڑی دیوی اور اس وقت ان کے بیٹے تیجسوی نظر آ رہے ہیں متدان کے لیے وہ بودھ پر پہنچے ہیں اور اتصا اس بار تیجسوی آدف میں خوب رہا ہے تو ذرا نتیش آپ اس پر بھی جانکاری دیجئے کہ کس طریقے کی بھیڑ تیجسوی آدف کی ریلیو میں جھٹی کس طریقے کا چناف پرچار RJD کا رہا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تیجسوی آدف کی سبھاؤں میں کافی اچھی بھیڑ رہی اور اس کو لے کر مہا کٹوندن کا اتصا بنا اور لیکن یہ بھی ایک دوسرا پکش ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ سبھا چنا ہوئے تھے اس میں بھی جو MY سمی کرن ہے مہا کٹوندن کا وہ اس بھیڑ میں آ رہا ہے اور جیسا کی میں لیتیش کمار کا انٹریو بھی کیا تھا ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک خاص لوگ ریلی میں آتے ہیں تیوشی آدف کے اور اس کا فائدہ ہے وہ NDA کو اس طرح سے ملتا ہے کہ کرن بات کرے تو فدودین اویسی بھی بیہار کے چناف میں اچھے خاصی ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ اپنا ایک ووٹ بینک تیار کرتے نظر آئے تھے جی بلکل اویسی اس بار گٹوندن میں ہیں اپیندر کشوہ کے وہ ساتھ ہیں انہوں نے مکہ منتری بات کئی گٹوندن ہیں آپ دیکھیں کہ الگ گٹوندن نے الگ جاتیوں کا ایک سامو بنایا ہے پپو یادب کا ایک گٹوندن ہے انہوں نے بھی مارمی یعنی دلیت جو پارٹی سے جوڑی ہوئی ہے انہوں کو جوڑا اپنے ساتھ اسی طرح اویسی نے اپیندر کشوہ کے ساتھ بی اس پی کو جوڑ لیا تو اس طرح سے ہر دل نے جو گٹوندن منایا اس میں کسی نے کسی دلیت جاتی کو جوڑ کر ایک گٹوندن کھڑا کرنی کی کوشش کی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ جیسے محمد بور ویش شہل اور شام ہوتے ہوتی کتنے فیصد ووٹ ہوں گے وہ بھی تصویر صاف ہو جائے گی لیکن کچھ خاص ممان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اپراجیتہ سنگھ ہے بی جے پی 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 اور سنج ورما جی ڈیو کے پی ساتھ یہ خاص ممان ہے سب کیا یہ بات آپ کو کچھ چنتہ جنک لگ رہی ہے جس طرح کی صورت حال ہے اور جو دعوے ویپکش کی طرف سے کیے جا رہے ہیں آپ سب کو سوپر بھات نمش کار میں اپراجیتہ سارنگی ہوں میں اپراجیتہ سنگ نہیں ہوں میں یہ کریکشن کر دوں ہم معافی چاہتے شوبہ نہیں دیتی ہیں صبح یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے 15 سال پہلے جس طرح کا جنگل راج انہوں نے کیا اور کسی بھی طرح کی قابلیت نہ ہونے کے باوزوت انہیں مکھ منتری بنایا گیا بیہار پردیش کا اور سب لوگوں نے ان پر چھٹا کسی کی کیونکہ یہ یوگ ثابت نہیں ہوئی جانتی ہیں کی وکاس کیا ہوتا ہے اگر وکاس ہے تو موڈی جی کی وجہ سے وکاس ہے نیتیش جی کی وجہ سے وکاس ہے موڈی جی نے بہت سارے کاریکرم کی شروعات کی اور ان کاریکرم کو گراؤنڈ پر لانا نیتیش کمار جی کا کام تھا اُن کی راج سارکار نے بہت سارے کاریکرم کی شروعات کی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ آئے وے ہیں کافی اتصاح لوگوں میں ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ مہیلائیں کافی سنگتہ میں ہیں سب جگہ لوگ ہیں اور سب لوگ سوشل ڈسٹنسی تو نہیں کر پارے لیکن ماس پہن کے سب لوگ گھوم رہے ہیں کام اور ووٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھیں آج 94 سیٹوں میں بہت ہی آدم مشواس کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرورکتہ کے حساب سے کہنا چاہوں گی کی 94 سیٹوں میں انڈیو کو بڑھت ملے گی اور یہ ہماری سنیکشہ پر گراؤنڈ زیرو کے ویسلیشن پر آدھاریت ہے جی اور یہ جو ووٹن ہوگی جی اپراج ایک چھوٹے سے بریک کے لیے میں کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں فورا لوٹیں گے پھر ارون باج پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سنجی ورمہ بھی ایک چھوٹ